ہمارے پیس میں ایک سبیشز گلانڈ ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے ہماری باڈی کو آئل پروڈوز کرنا اور کبھی کبھی ہی سبیشز گلانڈ ہماری فیس میں یا ہماری باڈی میں یا ہماری سکن میں زیادہ آئل پروڈوز کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے پوز کلاگ ہوتے ہیں اور ہمیں پمپل نکلا دے ہیں تو اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ پر دو طرح کے ٹریٹمنٹ سے کونونشنل ٹریٹمنٹ اور ہوم ریمیڈی اب جن جن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ہوم ریمیڈیز کرنے کے لئے تو وہ کونونشنل ٹریٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں لائک نیاسین آمائیڈ بینزول پروکسائیڈ اینڈ سیلسیڈک ایسیڈ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہاں پریز پیش جسٹ ضرور کریں تو آتے ہیں ہوم ریمیڈی کی طرف لیکن ہاں یہ ریمیڈی سونے سے پہلے کر ایک باول دو اس میں چار کپ پانی ڈالو ہائی فلیم پہ رکھو پانچ منٹ کے لئے گرین ٹیپ کے پاؤچ سلو دو تین اس میں ڈالو اگر جس کے پاس پاؤچ نہیں ہے تو وہ پاورٹر بھی یوز کر سکتا ہے دس منٹ تک رکھو جب تک اس کا کلر ڈارک نہ ہو پھر اتارو اتارنے کے بعد کارٹم لو اس کو ڈیپ کر کے اپنی فیس پہ لگاؤ پورے فیس پہ جہاں جہاں پر امپلز ہوئے ہوں صبح ارتے ہی پھر اپنا چاہرہ میرر میں دیکھنا اگر فارق نہیں آیا ہونا بھائی لکھت میں دیتا ہوں لکھت میں unsubscribe کر دینا